نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے سجدہ صاحب صاحب کا مطلب ہوتا ہے بھولنا اکثر لوگ نماز میں سجدہ صاحب کے بہت سے احکامات سے نواقف ہوتے ہیں کچھ لوگ اس جگہ سجدہ صاحب چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ واجب ہوتا ہے اور کچھ لوگ وہاں سجدہ صاحب کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا ہوتا کچھ لوگ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کر لیتے ہیں اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے کے بعد کا ہو یعنی سجدہ صاحب سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے اور سلام سے بعد بھی کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرتے ہیں اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے سے پہلے کا ہو اسی لئے سجدہ صحف کے احکام کا علم حاصل کرنا بہت اہم ہے کیونکہ اگر سجدہ صحف درست طریقے پر نہ ہو تو پھر نماز میں کمی رہ جاتی ہے سجدہ صحف سے مراد کیا ہے نمازی کے کیے جانے والے ان دو سجدوں کو سجدہ صحف کہا جاتا ہے جو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے کرتا ہے جو نماز میں بھولنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے یعنی جب ہم نماز میں بھولتے ہیں اور کچھ گڑبر کر جاتے ہیں کوئی کمی کر جاتے ہیں شک میں پڑ جاتے ہیں تو اس شک کو دور کرنے کے لئے یہ سجدہ کیا جاتا ہے سجدہ صحف کو مرغمتین بھی کہا جاتا ہے مرغمتین رغم انفو کا مطلب ہے اس کی ناک خاک آلود ہو تو مرغم کا مطلب ہوا ناک خاک آلود کرنے والا کس کی؟ شیطان کی کیونکہ شیطان نے انسان کو آ کر شک میں ڈالا تھا یعنی شیطان انسان کی نماز میں خلل ڈالتا ہے شک ڈالتا ہے تو اس کے اس شک اور خلل کو دور کر کے نماز میں اتمنان حاصل کرنے کے لئے یہ سجدہ کیا جاتا ہے شیطان کو ظلیل کرنے کے لئے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صحف کا نام مرغمتین شیطان کو ظلیل و خار کرنے والی دو چیزیں رکھا ہے کیونکہ دو سجدے ہوتے ہیں نا سجدہ صحف کا حکم معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں کچھ بھول جائے تو وہ بیٹھ کر صحف کی دو سجدے کرے یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے ہر صحف کے لئے سجدہ ہے یعنی جو بھی بھولیں آپ نماز کے اندر اس میں سجدہ ہے صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرح کے صحف کے لئے سلام پھیرنے کے بعد دو ہی سجدے ہیں یعنی اگر تین دفعہ بھولے ہیں ایک نماز میں تو آخر میں بس دو ہی سجدے کرنے ہوں گے آپ کو شک پڑ گیا رکعت میں پھر آپ کو شک پڑ گیا اس چیز میں کہ آپ نے پتہ نہیں دو سجدے کیے کی تین کیے تو ایسی صورت میں پھر دو سجدے ہی آخر کے کافی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ صاحب کمی کو پورا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اگر نماز مکمل پڑی گئی ہو تو یہ سجدے شیطان کو زلیل کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں جیسا کہ وارد ہوئے یعنی یہ صرف شک کی ہوا ہے حالانکہ آپ کی ہر چیز بالکل ٹھیک تھی تو بھی ٹھیک ہے آپ تسلی کے ساتھ سجدے کر لیں تاکہ آپ کے اندر کی خلش دور ہو جائے لیکن اگر کمی کی گئی ہو تو یہ کمی پوری کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں لیکن سجدہ صاحب صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب نماز میں شک زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہو سنن یعنی مستحبات کی کمی کو پورا کرنے کے لئے سجدہ صاحب نہیں کیا جاتا جیسا کہ جہری قرات والی نماز دیمی آواز میں پڑھ لینا یا سری نمازوں میں اونچی قرات کرنا یا دعا استفتاہ بھول جانا تو اس میں سجدہ صاحب نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی مستحبات جو ہیں نماز کے ان میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو سجدہ صاحب نہیں اصلا امام نے جہری نماز پڑھانی تھی تو وہ چپکے سے نماز پڑھا گیا یہ کچھ حصہ کئی دفعہ ایسا ہوتا نا آپ نے بھی کبھی جماعت کرائی ہوگی کہ آپ اپنے ہی صورت فاتح شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے لوگ بھی کھڑے ہیں تو اب آپ کو خیال آتا ہے کہ اوہ میں تو اونچا پڑھنا تھا تو اب آپ کو جہاں ہی خیال آیا وہاں سے ہی آپ نے بلند آوازیں پڑھنا شروع کر دی شروع سے دوبارہ نہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت اور آخر میں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ نے دعا استفتاح نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے اس میں کب ہوتا ہے سجدہ صاحب جب نماز میں کوئی کمی ہو یا زیادتی واقع ہوئی ہو ٹھیک ہے سجدہ صاحب کا فائدہ ابو سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعت پڑی ہیں تین یا چار تو شک کو چھوڑ کر اور جتنی رکعت کا یقین ہو اس کے مطابق نماز پڑھے پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرے اور اگر اس نے پانچ رکعت پڑھ لی ہو تو ان دو سجدوں کے ساتھ اس کی نماز جفت ہو جائے گی یعنی چھے ہو جائیں گی اور اگر پوری چار پڑی ہو تو یہ دو سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے اب آپ دیکھئے یہ صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق تین سیچویشنز ہیں بتائیے کون کونسی نمبر ایک نماز میں شک ہو جائے اور یہ یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑی ہیں تین پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں تو یقینی بات کیا ہے اور شک والی کیا ہے تین یقینی ہیں اور چوتھی میں شک ہے کیا کریں گے ایک رکعت اور پڑھ کر بعد میں سجدہ صاحب کر لیں گے دوسری صورت اگر پانچ رکعتیں پڑھ لیں تو پھر دو سجدے سلام کے بعد کرنے ہوں گے زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد سجدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا وہ پانچ کی وجہ چھے ہو جائیں گے یعنی دو سجدوں کی وجہ سے وہ جفت ہو جائے کہ سجدے اور اگر پوری چار رکعتیں پڑھی ہو اور ایسے ہی دل میں شک ہو یعنی یہ یقین ہو کہ چار ہی پڑھی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت وہ رہ جائے تو پھر کیا کریں دو سجدے کر لیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے کیونکہ سجدہ صاحب ہوتا ہی بھول پر یہ شک پر ہے ٹھیک ہے تو چاہے زیادتی ہو چاہے کمی ہو چاہے پوری ٹھیک نماز پڑھی اور پھر آپ سجدہ صاحب کر رہے ہوں تو وہ بھی شیطان کے لئے ذلت کا باعث ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی نماز کے دوران آپ کو صحب ہو گیا پس آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا صحب کے بغیر نماز پڑھنے کا عجر یعنی اگر کوئی نماز میں بھولتا نہیں اور اپنی نماز بلکل درست پڑھتا ہے تو اس کا کیا عجر ہے زید بن خالد جہنی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان میں کچھ بھی نہ بھولے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس لئے ممکن حد تک اپنے آپ کو صحب سے بچانا چاہیے یعنی نماز میں اتنی توجہ رکھنی چاہیے کہ انسان کچھ بھی نہ بھولے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھی یعنی ایون نمبر میں پڑھی ہے یا تاک عدد میں یعنی تین پڑھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور تاک کا یعنی ایون نارڈ کا پتہ نہ چلے رکعتوں کی تعداد میں تو اسے دو سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اول تو یہ کہ انسان پوری توجہ سے نماز پڑھے کے بھولے نہ لیکن پھر بھی شیطان اچھے بھلے انسان کو بھلوا دیتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو حافظہ ذرا کمزور ہوتا ہے تو اس وقت یہ اٹیک اور بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں تو انسان پھر پریشانی رہتا ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو اس طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمارے دین نے ہمارے لیے بڑی سہولت پیدا کی اور ہمیں ان سجدوں کا حکم دے کر نماز کے اندر اتمنان پیدا کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کا حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے یعنی آپ کا قول بھی ہے اور آپ کا فیل بھی ہے سہو ہوتا ہے سہو نہیں ہوتا سب لوگ اپنا تلفز بھی درست کر لیں سہو جیسے لغو ٹھیک ہے کرب نفس سہو سجدہ صاحب کے اسباب اس کے تین اسباب ہیں نمبر ایک نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا کسی عمل کا زیادہ ہو جانا آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ نے دو کی وجہ تین سجدے کر دی ہیں کمی ہو جانا دو کی وجہ ایک سجدہ کرنا نماز میں شک پیدا ہو جانا کوئی پتہ نہیں سجدہ کیا بھی ہے کے نہیں مثلا یا صورت فاتح پڑی بھی ہے کے نہیں حالانکہ پڑی ہوتی ہے لیکن شک ہوتا ہے نمبر ایک نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا بھول کر نماز کے کسی رکن کو زیادہ پڑ لینے پر سجدہ صاحب اگر نمازی اپنی نماز میں قیام قادہ رکو یا سجدہ یہ دیکھ لیجیے سارا دوبارہ قیام قادہ قادہ کیا ہوتا ہے بیچ میں تشہد پڑھنا رکو ذہن میں آرہا رکو سوچتے جائے ذرا امیجن کریے ساتھ کہ آپ جس سے نماز میں ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا سجدہ جان بوچ کر زائد کر دے گا تو اس کے نماز باطل ہو جائے گی جان بوچ کے اگر دو کی بجائے تین سجدے کیے یا ایک کی بجائے دو رکو کیے تو پھر کیا ہوگا نماز باطل لیکن اگر وہ بھول جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس سے نماز میں زیادتی باقی ہو گئی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا اس وقت اس کو یاد آیا کہ اوہ میں نے تو تین سجدے کر دیئے تھے اس صورت میں اسے صرف سجدہ صحب کرنا ہوگا اور اس کی نماز صحیح ہوگی اتنی بات ابھی سمجھیں یہ والی بات سمجھ آگئی کیونکہ یہ ساری بلڈ اپ ہوں گی پھر جا کے پوری بات آپ کو سمجھ آگئی خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا کوئی رکن جان بوجھ کے زیادہ پڑھنے سے کیا ہوگا نماز باطل اور اگر بھول کے زیادہ کر لیا تو سجدہ صحب کافی ہوگا بس اتنی بات سمجھ آگئی اوکی نیکسٹ ہے چار رکت کی بجائے پانچ رکت پڑھنے پر سجدہ صحب کا طریقہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلا زہر کی پانچ رکت نماز پڑھ لی اور اسے تشہد میں یاد آیا کہ اس نے اس نماز میں زیادتی کر دی ہے تو وہ تشہد کو مکمل کرے گا سلام پھیرے گا پھر سجدہ صحب کرے گا اور سلام پھیرے گا طریقہ سمجھ آگئے پانچ رکتیں پڑھی تھی آپ نے اور آپ جب اتہیات میں بیٹھے تو شیطان نے آکر پر یاد کرا دیا کہ تم نے تو پانچ پڑھی ہیں اب انسان خلل میں آ گیا اب کیا کروں اب اتمنان سے سلام تک پوری نماز پڑھ لے سلام پھیر لے تشہد کے آخر تک پڑھ کے اور پھر دو سجدے کر کے پھر بیٹھ کے سلام پھیر دے that's it ٹھیک ہے اب سمجھ آگئے سب کو لیکن اگر اسے یہ زائد عمل سلام پھیر لینے کے بعد یاد آئے تو وہ سجدہ صحب کرے گا اور سلام پھیر دے گا مثلا نماز پڑھا رہا تھا کوئی شخص اور اس نے پانچ رکھاتیں پڑھا دی پیچھے والے نے نماز کے دوران تو کچھ نہیں کہا جب سلام پھیر لیا تو آپ نے پانچ کیوں پڑھائی بھی آپ کہاں تھے جب پانچ بھی پڑھی جا رہی تھی تو آپ اس وقت کچھ بتاتے لیکن اس وقت تو نہیں سبحان اللہ کہا یا کچھ بھی تو بہرحل بعد میں کہا تو اب کیا کریں بات بھی ہو گئی لیکن ابھی اپنے مسلے پر ہی بیٹے ہوئے ہیں تو فوراں دوکھ سجدے کر کے پھر سلام پھیر دے چاہے بات بھی ہو جائے جتنی بات میں سمجھا رہی اتنی بات سمجھتے جائیں ٹھیک ہے آگے پیچھے ابھی نہیں جائیں کیونکہ شیطان ہمیں سمجھنے نہیں دے گا کہ اس پر ہماری نماز کے صحیح ہونے کا انحصار ہے اگر سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہوا اور نمازوں میں بھول کے گڑھ بڑھ کرتے رہے نمازیں باطل ٹھیک ہے تو جتنی بات سمجھائی جاری اتنی سمجھیں مثلا ایک شخص نے پانچ رکتیں پڑھ لیں سلام بھی پھیر دیا تو سات بیٹھے شخص نے کہا کہ تم نے پانچ پڑھی ہیں وہ کہتا نہیں میں نے چار پڑھی وہ کہتا نہیں میں نے خود دیکھا تم نے پانچ پڑھی ہیں تو وہ کیا کرے اسی وقت سجدے میں چلا جائے دو سجدے اور کر دے اور پھر سلام پھیر دے اب سمجھا گئی اوکے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زہر کی پانچ رکات پڑھی آپ سے عرص کیا گیا کہ نماز میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا وہ کیا عرص کیا گیا آپ نے پانچ رکتیں پڑھی اور ایک سے زائد گواہیاں جب جمع ہو جائیں تو پھر امام کو یقین کرنا پڑتا ہے تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر دیئے اب وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے بیچ میں وہ صحابہ کہہ رہے آپ نے زیادہ پڑھا دیئے آپ نے کہا اچھا تو اسی وقت دو سجدے کر دیتے ہیں نماز ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے نمبر دو نماز میں کمی ہو جانا نماز میں کمی ہو جانا کسی واجب میں کمی ہو جانے پر سجدہ صاحب کا طریقہ اگر کسی واجب میں نقص رہ جائے اور انسان اس کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا مثلا کیسے وہ سجدہ میں سبحانہ ربی علالہ کہنا بھول جائے اور سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد یاد آئے تو اس نے بھول کر نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ترک کر دیا یعنی سجدے میں تسبیح پڑی نہیں ایسے ہو جاتا ہے کوئی پرشانی کی بات نہیں جب بھولنے پہ آتا ہے نا انسان کچھ بھی بھول سکتا ہے چنانچہ وہ اپنی نماز جاری رکھے گا تیسرا سجدہ نہیں کرے گا کہ میں ذرا کمی ابھی سے پوری کر لوں اب ہو گیا جو ہونا تھا اور سلام پھیرنے سے قبل سجدہ صاحب کر لے گا کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشاہد ترک کیا تو اپنی نماز جاری رکھی اور واپس نہیں بیٹھے پس آپ نے سلام پھیرنے سے قبل سجدہ صاحب کیا کم رکعت پڑھنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ یہ بھی کمی ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی زہر یا اثر تھی کہتے ہیں آپ نے ہمیں دو رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا کتنی پڑھنی تھی تو کتنی پڑھائیں پھر آپ مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لئے کھڑے بھی ہو گئے آپ کا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر تھائے دی اس طرح اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمائے تھے شاید کوئی ٹرنشن تھی پریشر تھا اسی وجہ سے آپ نماز میں بھول گئے اور پھر اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے اور پاس ہی کوئی لکڑی پڑی تھی اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لئے پھر جلد بعض لوگ مسجد سے نکل آئے اور وہ کہہ رہے تھے نماز کم کر دی گئی نماز کم کر دی گئی لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے مگر وہ آپ کی حیبت کے باعث وہ آپ سے بات نہ کر رہے تھے کیونکہ اس وقت آپ پر ناراضگی کے آثار تھے یہ بھی ایک عدب ہے کہ جب کسی کو بہت غمگین دیکھیں ناراض دیکھیں یا جذبات میں دیکھیں تو اس وقت اس کو ٹائم دیں اس سے بات نہ کریں تو ایک آدمی کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ذل یدین کہا کرتے تھے دو ہاتھوں ہر ایک کی دو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اس کو چھیڑتے تھے وہ دو ہاتھوں والے مزاق بھی ہو گیا کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوا وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے کہنے لگا بلکہ اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا ذل یدین ٹھیک کہہ رہا ہے انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر واپس آئے اور باقی دو رکعتیں پڑھائیں پھر آپ نے سلام پھیرا پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا اپنے سجدے کی مانے دیا اس سے کچھ لمبا سجدہ یہ سجدہ صاحب تھا پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سجدہ کیا اپنے پہلے سجدے کی مانے دیا اس سے کچھ لمبا پھر آپ نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی محمد بن سیرین سے کہا گیا کیا آپ نے سجدہ صاحب کے بعد سلام پھیرا تھا انہوں نے جواب دیا مجھے یہ بات ابو حریرہ سے یاد نہیں مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہمہ نے بیان کیا کہ پھر آپ نے سلام پھیرا تو اب اگر آپ چار رکتوں کی بجائے دو پڑھ کے سلام پھیر بیٹھے ہیں اور پاس بیٹھے شخص نے کہا جی آپ نے دو پڑھی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اٹھ کے دو رکتیں اور پڑھ کے پھر سلام پھیرنے سے پہلے کیا کریں دو سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں ٹھیک ہے رکو یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ اب ایک ہے رکت مس کرنے پر سجدہ صاحب کیسے ہوگا رکت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی ایک رکت چھوڑی تو ایک دو چھوڑی تو دو رکو یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ جس نے بھول کر کوئی رکن چھوڑ دیا ہاں وہ سجدہ ہو یا رکو ہو کیا چھوڑ دیا رکن چھوڑ دیا جیسے سجدہ ہو یا رکو ہو پھر اسے دوسری رکت کی قرات شروع کرنے کے بعد یاد آئے تو اس کی وہ رکت باطل ہو جائے گی جس میں اس نے رکن کو چھوڑا ہے اور جو رکت اس نے شروع کی ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی یعنی اس کی دوسری رکت پہلی رکت ہی چمار ہوگی دوسرے لفظوں میں ایک رکت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے اگر صورت فاتحہ بھول جائے آپ کو نماز میں تو آپ کو ایک رکت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی اگر آپ کو رکو بھول جائے دوبارہ رکون کرنا ایک رکت اور پڑھنی ہوگی سجدہ ایک بھول گیا رکت نہیں ہوئی مکمل ایک رکت اور پڑھنی ہوگی تو نماز کے جو ارکان ہیں اگر اس میں سے کچھ چھوڑ جائے تو وہ رکت ہوتی ہی نہیں پھر ایک رکت اور پڑھنی پڑتی ہے اچھا یہاں تک آپ مجھے بتائیے کیا سمجھ نہیں آیا چلیے بتائیے نماز میں زیادتی ہو جائے تو کیسے سجدہ صاحب کریں گے سلام پھینے کے بعد نماز میں کمی ہو جائے سلام پھینے سے پہلے یہ اہم بات آپ یاد رکھ لیں لیکن نماز میں اگر مستحب کی کمی ہو جائے جیسے سبحانک اللہ مبابی حمدی کا نہیں پڑی تو کیا ہے کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے اگر آپ نے صورت فاتحہ نہیں پڑی تو رکت ہی نہیں ہے ایکسٹرا رکت پڑھ کے سجدہ صاحب کریں گے سلام سے پہلے ہی کریں گے سجدہ صاحب یہ بھی ٹھیک ہے شاید ایک ہی سجدہ کیا ہے اب آپ نے تشہد شروع ایکچولی نہیں کیا تو سجدہ کر لیں پھر آپ کر لیں پھر آپ کر چکے ہیں اگر آپ اتحیات کا لفظ بھی بول چکے ہیں تو آپ اتحیات کنٹینیو کریں گے اور ایک رکت اور پڑیں گے ٹھیک ہے نماز کے بعد یاد آنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ ایک آدمی نے نماز پڑھی جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسے یاد آئے کہ اس نے آخری رکت میں صرف ایک سجدہ کیا ہے تو وہ آدمی پوری رکت ادا کرے گا ٹھیک ہے جو اپنی نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے اس پر واجب ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ سجدہ کرے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس نے اگلی رکت کی قرات شروع کر لی تو جس رکت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا وہ اسے باطل کر دے گا اور دوسری رکت کو پہلی رکت کی جگہ پر قائم کرے گئے یعنی اس نے دوسری رکت شروع کر دی لیکن وہ پہلی باطل ہو گئے یہ دوسری رکت پہلی شمار ہو گی اگر اسے اپنی نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد یاد آئے تو وہ اس رکت کو ادا کرے گا جب تک فاصلہ لمبا نہ ہو اور اس کا بذور ٹوٹا نہ ہو اگر اس نے یہ نہیں کیا اور فاصلہ لمبا ہو گیا یعنی جا کے بیٹ پر لیٹ گیا یا اٹھ کے کچن میں رکت اور پڑھنی تھی اور میں جا کے ایک پڑھ کے تو نو 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 اگر آپ وہی مسلح پر بیٹھے ہیں اسی ایریا میں ہیں اور آپ کو یاد آ گیا تو جلدی سے رکت جو چھوٹی ایک چھوٹی دو چھوٹی اس کو ایکسٹر پڑھ لیجئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن اگر آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دنیا کے کاموں میں لگے پھر آپ کو یاد آیا تو پھر آپ کو آ کے پوری نماز ادا کرنی ہے باطل ہو جائے گی اور اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی تشہد اولہ نہ پڑھنے پر سلام سے قبل سجدہ صاحب کرتے ہیں آپ نے اتحیات نہیں پڑھا درمیان والا دو رکت کے بعد والا اتحیات نہیں پڑھا جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا تو آپ بیٹھ نہیں سکتے اب آپ کو تیسری رکت پڑھنی ہوگی پھر چوتھی پڑھنی ہوگی پھر آپ قادہ کریں گے اس میں اتحیات سے لے کے آخر تک پڑھ کے دو سجدے کر کے سلام پھیریں گی ٹھیک ہے عبداللہ بن بہینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی نماز کی دو رکتیں پڑھا کر درمیان تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے انہی کنٹینیوسلی تھرڈ رکت پہ چلے گئے اتحیات پڑھے بغیر سمجھا گئی لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ حکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا اس سے کیا پتہ چلتا ہے اتحیات بھول گیا بیچ میں تو آخری سلام سے پہلے دو سجدے بس کر لیجئے عبداللہ بن مہینہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز دی ایک روایت کے مطابق زہر کی نماز پڑھائی اور دو رکھتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا گیا لیکن جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو نماز جاری رکھی یاد رکھی اگر آپ ابھی اٹھے یا نہ اور آدھے میں ہیں تو نیچے بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نیچے نہیں بیٹھیں گے دوبارہ بیٹھ کے عطایات نہیں کریں گے اب آپ کنٹینیو کریں گے آپ واپس نہ لوٹیں لوگ بھی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے آپ نے نماز کو جاری رکھا یہاں تک کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے لگے صرف سلام باقی تھا اور لوگ بھی آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل السلام بھولنے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے اور ہر سجدے کے لیے اللہ اکبر کہا پھر سلام پھیر دیا لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے یعنی آپ کی اقتداء کی تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ درمیانی عطایات اگر بھول جائے اور آپ کو کھڑے ہونے سے پہلے یاد آجائے تو پڑھ لیجئے عطایات یعنی آپ ذرہ صحیح ایسے اٹھے تھے کہ یاد آگیا واپس بیٹھ دیں لیکن اگر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر نیچے بیٹھ کے عطایات نہیں پڑھیں گے پھر آخر میں دو سجدے کریں گے یا پھر سلام کے بعد سجدہ صحب کرنا زیاد بن علاقہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی دو رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں دو رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کھڑے ہو جاؤ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر دو سجدے کیے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے یعنی اگر آپ کو سجدہ صاحب کا نبی بھول گیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نتہیات تو بھولے سجدہ صاحب بھی بھول گیا اور آپ سلام پھیر بیٹھے ہیں تو کیا کریں گے دو سجدے اس وقت کر کے دوبارہ سلام پیت دیں ٹھیک ہے اگر ایسی حالت میں یاد آئے جبکہ اگلی رکعت میں نہ گئے ہوں تو واپس بورکن ادا کرنا مغیرہ بن شعبہ سے مربعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام دو رکعتوں پر کھڑا ہو جائے اور صحیح سیدہ کھڑا ہونے سے پہلے ہی اسے یاد آ جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑے اور اگر سیدہ کھڑا ہو جائے تو نہ بیٹھے بلکہ صاحب کے دو سجدے کریں